بجلی کمپنیز کی نا اہلی سارفین کو لاکھوں کا ٹیکہ بجلی کمپنیز کی جانب سے تیس دن سے زائد بلنگ کا انکشاف خراب میٹر تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے ایوریز بل بھیجے گئے نیپنا نے تحقیقاتی ریپورٹ مکمل کر لی کہ الیکٹرک سمیت تمام بجلی کمپنیز کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ ڈسکوز کو خراب میٹر بدلنے غلط بلوں کی تصحیح کے لیے تیس دن کی محلت ریپورٹ کے مطابق زائد بلنگ سے لاکھوں سارفین متاثر ہوئے کمپنیز کی نا اہلی سے کم مجلی استعمال کرنے والوں کو زیادہ بل بھیجے گئے کمپنیز نے نا اہلی چھپانے کے لیے جانبوچ کر بددیانتی کی کہ الیکٹرک سمیت تمام ڈسکوز کو نوٹس وضاحت طلب بلنگ سائیکل میں کوئی لاپرواہی نہیں پائی گئی کہ الیکٹرک کی وضاحت ترجمان نے کہا پروٹیکٹڈ سارفین کی بلنگ میں سلیپ کا رد و بدل نہیں پایا گیا اسرائیل غزہ کو صفائے ہستی سے مٹانے پر تل گیا غزہ پر بدترین بمبادی کے بعد خان یونس پر بھی چڑھائی فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ زمینی کارروائیاں بھی تیز گھروں کمرشل سینٹرز اور پناگوزین کیمپس پر بدترین بمباری دو روز کے دوران آٹھ سو فضائد نے حد فلسطینی شہید ہو چکے جنین سلواد اور رفنہ کے علاقوں میں درجنوں نوجوان گرفتار ہماس کی شدید مضاحمت گلی کوچوں میں جھڑ پیں اسرائیل کی اپنے مزید تین فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق اسرائیلی جارہیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی منہیٹن شکاگو اور لاؤس انجلس میں ریلیا دبائی ایکسپو کے باہر احتجاج سینکڑوں افراد کے شرکت امریکی صفارت خانے کے باہر بھی مظاہرہ کیا گیا لوگ سکولو کرتے ہیں اور آپ کو ایسا جھوٹ بولتے وئے بڑے افسوس کی بات ہے جس پہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ بڑا جھوٹ کیسے قوم سے بول سکتے ہیں اور آپ یہ انفاظ استعمال کریں کہ میں اس بات کی قسم اٹھا سکتا ہوں یا آپ یہ کہیں کہ میں اپنی ہماری جس سب سے مقدس ستابر سے ہاتھ رکھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی قرآن شریف سے میں بہت 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 نہائیت افسوس سے بات کہتا ہوں یہ بہت جھوٹ ہے اور بلکل یہ ان کی ملاقاتیں بھی تھیں اور یہ انہوں نے دیکھا بھی ہے بلشا بی بی سے متعلق بانی شیرپین پی ٹائے کا دعویٰ غلط قرار سابق قریبی ساتھی آن سوہفری میدار پک پود پڑے کہتے ہیں بانی شیرپین پی ٹائے نے صدیقہ سب سے بڑا چھوٹ بولا بانی شیرپین پی ٹائے بلشا بی بی سے نکاح سے پہلے درشنوں بار ملے دیکھا بھی میں خود بانی شیرپین کو ملاقات کے لیے لے کر جاتا رہا بلشا بی بی قرآن پر حلف دیں انہوں نے نکاح سے پہلے جہران نہیں دکھایا رانہ سناولا نے کہا نومے کی سازش بانی شیرپین پی ٹائے نے کی پہلے امریکہ پر الزام لگایا اب نواز شریف اور جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں بانی شیرپین پی ٹائے فنکار آدمی ہیں روز نیا جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے جو کیا بھگتنا پڑے گا مریم نواز نے کہا پہلے کہا نومے کے حملے میں میں نے نہیں کارکنان نے حصہ لیا تھا آج کہتا ہے نومے نواز شریف نے کرایا ٹویٹ میں کہا یعنی نومے کو پی ٹائے لیڈر اور کارکن نواز شریف سے ہدایات لے رہے تھے واہ جی واہ الیکشن کری باتے ہی سیاسی جوڑ توڑ شروع نواز شریف سے پی ڈی ایم سرپرا مولانا فسر رحمان کی ملاقات انتخابات کے بعد مل کر حکومت بنانے تمام امور پر مشترکہ حقیقت عملی اپنانے پر اتفاق ملاقات میں امکم کی مجفعہ بلدیاتی نظام پر اتفاق کرائے آئندہ پارلیمان پر آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ سید میں تینوں جماعت اتحادیوں سے مل کر سیٹ ایڈجسپنٹ کریں گی دونوں جماعتوں کا مشترکہ صدارتی امیدوار لانے پر بھی مشافرت نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا دوسرا اچھلاس راولپینڈی ڈیسٹرک کے لیے امیدواروں کے ناموں پر غور عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے الیکشن کمیشن نے پاک فوج کی خدمات مانگ لی سیکیٹری الیکشن کمیشن کا سیکیٹری داخلہ کو مراسلہ پاک آرمی اور سیول آرمڈ فورسیز کی بطور سٹیٹک اور کوک ریسپونس فورس دائیوناتی کا مطالبہ ادھر الیکشن کمیشن کے نوٹس پر وزارت خزانہ نے فنڈز زاری کرنے کی حامی بھر لی فنڈز کی عدم فراہمی پر سیکیٹری خزانہ امداد بسال کی الیکشن کمیشن طلبی کمیشن کو جتنے فنڈز درکار ہیں دو دن میں جاری کر دیں گے سیکیٹری خزانہ کی یقین دہانی نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کہتے ہیں ای سی پی کی مالی ضروریات سے متعلق کوئی بہران نہیں آزادانہ انتخابات کے نکات کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے سائفر کے اس میں اہم پیش رفت بانی چیرپین پی ٹی آئے اور شاہ پہمود پر باران دسمبر کو فردہ جرب آئیت کی جائے گی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے ڈیالا جیل پہ سمات کی بانی چیرپین پی ٹی آئے اور شاہ پہمود میں جاران کی نکول پیش سابق فسر آسم اور سابق فسر خارجہ قصور فارق قرار ایک سو نوے ملین پانڈ کرپشن ریفرنس کی باسابتہ سمات شروع بانی چیرپین پی ٹی آئے کو چوہ دسمبر کو پیش کرنے کا حکم بشرا بی 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 طلب فارق ہوگی سمیت مفرور ملزمان کی ناکابلے سمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہلکہ بندی اور الیکشن کمیشنر سندھ پر تحفظات ایم کی ایم کے وفد کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات ملیر کے ماری بلدیا کورنگی کے حلقوں پر اعتراضات سامنے رکھے ایم کیم کا چیف الیکشن کمیشنر سے اعتراضات پر سو موٹو لینے کا مطالبہ سبائی الیکشن کمیشنر اجاز چوہان کو بھی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہلکہ بندیوں کے معاملے پر قانونی راستہ اپنانے کا فیصلہ جلد اسلامباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے گی میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا سندھ کی نگران حکومت پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگران ہے فاروق ستار بولے پیپلز پارٹی کا بہتا ہوا پیسہ شاید الیکشن کمیشن میں آ گیا اے این پی کو بھی ہلکہ بندیوں اور لیول پلینگ فیل پر تحفظات الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا مسلم لیگ نون نے بھی الیکشن کمیشنر سندھ پر ادم اعتماد کر دیا سبائی صافر بشیر پیمن نے کہا ہلکہ بندیوں پر ہمیں تحفظات ہیں فرمایشوں پر ہلکے بنائے گئے پیپلز پارٹی کی دھانتیوں پر خواہش نہیں رہیں گے ہم عدالتوں میں جائیں گے بولے گراجی کا حق اسے ترقی ملے جیسے لاہور کو مل چکی نیحال حاشمی نے کہا پیپلز پارٹی نے صد میں پری پول رگنگ کا آقاس کر دیا نواز شریف کو نیا لادلہ کہنے پر بہت برا منائے جاتا ہے نون لگ والے نواز شریف کی سیاست کا جنازہ خود نکال رہے ہیں برملا لادلہ ٹیک کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری ہے پی پی رہنما سعید گانی کی نیوز کانفرنس مزید کہا پیپلز پارٹی کے کہنے پر نگران حکومت میں کوئی افسر نہیں لگایا گیا باپ بیٹی اور باپ بیٹے کی کہانی سے نکلنے کا وقت آ گیا تین بڑی سیاسی جماعتوں نے ملک کا حلیہ بگاڑ دیا آٹھ فرفی موروسی سیاست کے لئے یومیں نجات ہوگا امی جماعت اسلامی پاکستان سراج الہق کا پشاہر پین ورکرز کرمنچن سے خطاب بولے جمہوریت کو گھر کی لانٹی بنا دیا گیا سیاسی دشتگردوں کی ورہا سی عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا لگتا ہے حاجرہ خان جھوٹ نہیں بول رہی جیسی سپورٹ حاجرہ خان کو کتاب کی رونمائی پر ملی مجھے نہیں ملی رہام خان کے ایکسپریس نیوز کے پروگرام سٹیٹ کرافٹ میں گفتگو کہا مجھے کتاب چھاپنے پر دھمکیاں دی گئیں جسٹس مظاہر نکوی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے شوکاس نوٹس کا جواب جمع کرا دیا جواب میں لکھا میں نے دو آئینی درخواستیں سپریم کورٹ پر دائر کر رکھی ہیں ان دونوں درخواستوں کو سمات کے لیے مقرر کیا جائے اس طدا ہے کہ مجھے جاری کردہ شوکاس نوٹس واپس لیا جائے میری آئینی درخواستیں تین رکنی کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں چیف جسٹس اکیل احمد عباسی کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بنانے کی سفارش چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کمیشن نے سفارشات منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیں جوڈیشل کمیشن اجلاس میں رولز بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی کے چیرمین مقرر گوادر میں سمندری پانی کو کافلے استعمال بنانے کا منصوبہ نگران وزرعاصم انوارالحکاکڑ نے منصوبے کا افتتاح کر دیا پاکشین دوستی اسپتال کا بھی افتتاح ہو گیا انوارالحکاکڑ کا کہنا ہے گوادر کے مختلف منصوبے دونوں ممالک کی دوستی کا کاس ہے پاکستان کی ترقی میں بلوجستان سب سے پہلے ہے سی پی کے ذریعے گوادر کے عوام ترقی کے نئے دور میں داخل ہو گئے اب پانی ضائع کرنا خطرے سے خالی نہیں پانی ضائع کرنے پر گھریلو صارفین پر دس ہزار کمرشل صارفین پر بیس ہزار جرمانہ ہوگا سموک سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کوٹ نے بڑا حکم جاری کر دیا دوسری جانب لاہور میں فضائی علودگی پھر بڑھنے لگی شہر میں ارکوالٹ انڈیکس تین سو پیمتالیس ریکارڈ تین سے چار روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں شہر میں مسنوی بارش کا پلان بھی التواقہ شکار تحال تیاروں کا بندوبست نہ ہو سکا لاہور میں گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری کا بڑا سکینڈل نوکری کا چھانسہ دے کر گردے نکالے والا گروہ پکڑا گیا مقروض ہنتے میں ملاوث گروہ نے لاہور سے نفے افراد کے گردے نکال لیے ایس پی ساتھر سدرہ قان کے مطابق ملزمان نوکری کا چھانسہ دے کر شہریوں کو اسلام آباد لے چاہتے تھے غیر قانونی پیوندکاری کا عمل اسلام آباد کے فاوہوس میں کیا جاتا گروہ کے چار ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا گیس ٹیریف میں ہوش ربا اضافہ سندھ اور ملوچستان کے سنتکاروں نے ہڈتال کر دی فیٹریوں کو تالے پیداواری سرگرمیاں رک گئیں انڈیسٹریل ایسوسییشنز کے مطابق گیس ٹیریف میں اضافے سے متعدد سنت بند اور ورکرز کی ڈاؤن سازنگ پر مجبور ہیں حکومت نے ٹیریف پر نظر سانی نہ کی تو مزید ہڈتالوں کا اعلان کیا جائے گا صبح حکومتیں اور ادارے گھربوں کے نا دہندہ نکلے دستاویزات کے مطابق ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے تیرہ اداروں سے دو سو انسٹھ ارب روپے وصول کر رہے ہیں ٹی سی پی کے واجبات پر روزانہ چھے لاکھ ڈالر کا سود آتا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن چھاسی ارب گیارہ کروڑ کا نا دہندہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ کے سمیں تیرہ ارب بیس کروڑ کے واجبات سیندھ فوڈ اتھارٹی میں آٹھ ارب نواسی کروڑ روپے ادا کرنے ہیں پاک فوج کے بہادر سپوت میجر محمد اکرم شہید کا بابن ماہ یوم شہادت آج منع جا رہا ہے میجر اکرم کو ہیرو آف ہیلی کے نام سے شہرت ملی جنت اور بہادری کی عالی مسال قائم کرنے پر شہید کو عالی ترین فوجی اعزاز نشانے ایدر سے نواز آ گیا نگران وزیرالہ موسیٰ نقفی کا تاریخ ساس اقدام ملکی تاریخ میں پہلی بار سرمایہ گاروں کی سہولت کے لیے وان وینڈو آپریشن جروع موسیٰ نقفی نے صوبے کے پہلے بزنس فسیلیٹیشن سینٹر کا افتتہ کر دیا آن لائن سسٹم کا بھی باساتتہ آخاص ہو گیا نگران وزیرالہ کا کہنا ہے لٹی اے میں بھی وان وینڈو آپریشن جلد فنکشنل ہو جائے گا ہاریس راوف زمان خان اور اسامہ میر بگ بیش میں ایکشن دکھائیں گے پی سی بی نے تینوں کوکٹرز کو این او سی جاری کر دیا پی سی بی کا کہنا ہے فیصلہ کھلاڑیوں کے وکلوڑ کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا موسیٰ نقفی بھرپور پریکٹس شان مسوط کی خیادت میں 18 رکھتی ٹیم نے تینوں شعبوں پر بھرپور توجہ دی سابق کپتان سرفراس احمد کہتے ہیں دنیا کی بہترین ٹیسٹ ٹیم کے خلاف جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گے ٹیم میں کپتانی کا کوئی ایشو نہیں سب ایک ہیں بھاردی وضائے کا تربتی تیارہ دورانی پرواز گر کر تباہ تیارے میں سوار دونوں پائلٹ ہلاک ہاتھ سریعہ سے تلنگانہ کے ظلہ میتک میں پیش آیا انڈونیشن میں آتش فشاپ ہٹنے سے گیارہ سیاہ ہلاک بارہ ناپتہ ماؤٹ پیراپی میں آسمار پر دھوئے کے بادل تین سیاہوں کو ریسکیو کر لیا گیا موسیقی